وہ بھی ایک فری رینج کرے گا جدر مرگی اپنا کھرچہ لے رہی ہے چار سے پانچ روپے ادھر مرگی اپنا کھرچہ لے گی ایک سے دو روپے جس کسی نے بھی کم سے کم سو مرگی رکھنی ہے اس سے ظاہری بعد ستر اسی آنڈے تو ملیں گئی اور ستر اسی آنڈے جو ہوتے ہیں وہ آپ تیس روپے کا بھی آنڈا سیل کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کا جو ہے نا منٹیپلائی کر لیں آپ کا اچھا خاصا گھر کا کھرچہ نکل جاتا ان میں سے اور مرگی کا جو کھرچہ ہے اس نے تین چار روپے اپنی فیڈ کا کھرچہ یا اپنے دانے کا کھرچہ لینے باس باقی آپ کی پرافٹ یا اس میں آپ فی مرگی کا پانچ روپے کھرچہ بھی نکالیں زیادہ سے زیادہ پچیس روپے ایک مرگی آپ کو دیتی ہے سردیوں میں ٹھیک ہے اور اس میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوا اسیم فیض آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں سیالکورٹ میں اور یہاں پہ آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوائیں گے جو ایک ڈیڑھ سال سے پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں ان کا تجربہ کیسا رہا انہوں نے بڑا ہی خوبصورت شیڈ خود سارا کا سارا جو ہے وہ بانسوں پہ تعمیر کیا ہوا ہے کیا ان کو مشکلات آئیں کیسا کام ہے یہ تمام تار معلومات انہی کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور اگر آپ بھی اپنے کاروبار یا فارم کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو ویڈس اپ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ سنا یاسم بھائی الحمدللہ اچھا بھائی جان اپنا مقتصر انتعرف کروائیے گا میرا نام شہزاد ہے اور سیال کورٹ میں بلون کرتا ہوں میں جی شہزاد بھائی بتائیے گا کہ آپ پولٹری فارمنگ کب سے کر رہے ہیں مجھے پولٹری فارمنگ ڈیر سال ہو گیا کر رہے ہوں ماشاءاللہ ڈیر سال کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہاں جی بہت اچھا رہا ہے ایکسپیرینس ٹھیک ہے گولڈن مصری کا کام کر رہا ہوں میں اور آسٹر لوب سے سٹارڈ کیا تھا اب گولڈن مصری کا کر رہا ہوں میں کیونکہ سردی ہیں اور سردیوں میں جو ہے نا گولڈن مصری کا کام اچھا رہتا ہے انڈے کے لیے بھی اچھا ہے اور میٹ کے لیے بھی اچھا ہے تو اسی لیے گولڈن مصری چوزہ ڈالا ہوا ہے اب اور چالیس دن کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نے سٹارڈ لیا آسٹر لوب سے اب آپ گولڈن مصری اس مطلب آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ سردی آرہی ہیں انڈوں کا سیزن ہے تو سیزن لگانے کے لیے آپ جو ہے وہ گولڈن مصری کی طرف آئے مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈن مصری جو ہے اس کا آنڈا آسانی سے لوگ مطلب لے لیتے ہیں جی سردی میں اس کا آنڈا نہیں پورا آتا سردی میں ہم نے پچھلے سیزن سردی میں دیکھا ہے جو پانچ داس روپے کا آنڈے کا فرق ہے لیکن یہ دیسی آنڈا ہے اور دوسرا فارمی آنڈا ہے ٹھیک ہے اس لیے سردیوں میں گولڈن مصری کی لاغت زیادہ ہے کیونکہ اس کا آنڈا کھایا جاتا ہے دوسری بریڈے ہیں جو کہہ لیں کہ فینسی بریڈ ہو گئی دوسری یا پھر وہ مہنگی بریڈے ہیں ان کا آنڈا بھی مہنگ ہے اور وہ کھانے کے استعمال میں نہیں آتا اور یہ گولڈن مصری ہے گولڈن مصری میں جو ہے نا آنڈا بھی کھانے کے استعمال میں آ جاتا ہے اور میٹ کے لحاظ سے بھی یہ سردیوں میں کھایا جاتا ہے اس لیے جو ہے نا گولڈن مصری سردیوں میں بیسٹ جا رہا ہے کام تو ناظرین شہزاد بھائی بتا رہے ہیں کہ انڈوں کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہو ظاہر سی بات ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں سبھی گروں میں جو ہے وہ انڈے استعمال ہوتے ہیں تو انڈوں کے لیے آپ جو ہے وہ گولڈن مصری اگر پالنا چاہتے ہیں تو پال سکتے ہیں اگر نیا بندہ یہ کام کر لے تو اس کے لیے یہ ایکسپیڈینس اس کا کیسا رہے گا یہ بھی شہزاد بھائی سے جانتے ہیں اچھا سزاد بھائی بتائیے گا کہ اگر نیا بندہ کوئی اس مطلب ان مرگیوں کا پال لیتا ہے تو پالنا کیا مشکل کام ہے اور سردیوں سے ان سے کیسے مطلب وہ انڈے لے سکتا ہے اگر کوئی دس پندرہ مرگیاں پال لے تو وہ گھر کی گھر کا جو اس کا انڈوں کا خرچہ ہوں گا وہ تو بچا سکتا ہے نا سردیوں میں جو یہ گولڈن مصری ہے نیا بندہ تو کام سے کام یہ تیس چالیس دن کا پیس لے اور اس ان دنوں میں لے جو نام دس میں مہینے میں جو دو منت کا ہو گیا ہوتا ہے اسے دو تین منت اپنے پاس رکھے گا پھر سردی سٹارٹ ہو جائے گی اور جتنے بھی بلڈ ہوں گے اس کے سردی میں انڈا سٹارٹ کریں گے اور سردی میں تیس پینتیس روپے کا انڈا آسانی سے سیل ہو جاتا ہے بلکہ جس جس کو پتا چلتا ہے کہ ادھر سے دیسی انڈا مل رہا ہے دور دور سے بھی لوگ آ جاتے ہیں لہینے سردیوں میں انڈے کی لاغت پوری نہیں ہوتی اور کسی نے بھی کم سے کم سو مرگی رکھنی ہے اسے ظاہری بعد ستر اسی انڈے تو ملیں گئی اور ستر اسی انڈے جو ہوتے ہیں وہ آپ تیس روپے کا بھی انڈا سیل کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کا جو ہیں منٹیپلائی کر لیں آپ کا اچھا خاصا گھر کا خرچہ نکل جاتا ان میں سے اور مرگی کا جو خرچہ ہے اس نے تین چار روپے اپنی فیڈ کا خرچہ یا اپنے دانے کا خرچہ لینا ہے بس باقی آپ کی پرافٹ ہی ہے اس میں آپ پھر مرگی کا پانچ روپے خرچہ بھی نکالیں زیادہ سے زیادہ پچیس روپے ایک مرگی آپ کو دیتی ہے سردیوں میں ٹھیک ہے اور اس میں ستر اسی انڈے آپ کے ہو جائیں تو اچھی خاصی رننگ کی جاتا سکتی ہے سردیوں میں تو دیکھیں شیزاد بھائی نے بڑی اچھی بڑا اچھا ایڈیا دیا کہ لوگ جو ہیں اگر ہنڈرڈ مرگیاں جو سو مرگیاں وہ پال لیتے ہیں تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹس جو ہیں وہ کم آ سکتے ہیں اچھا شیزاد بھائی انڈے تو زہر سی بات ہے سردیاں آرہی ہیں انڈوں کا سیزن ہے انڈے اچھی خاصی قیمت میں کیا مارکٹ میں لے کے جانے پڑیں گے یا لوگ خود آگے لے جاتے ہیں نہیں جی یہ مارکٹ میں نہیں لے کر جانے پڑیں گے یہ آپ کا ایک دن با دن جیسے ہی گزریں گے نا تو آپ نے آپ سے دو بندے بھی انڈے لینے آگے ہیں نا وہ اگلے دس بندوں کو بتائیں گے کہ جی ادھر سے دیسی انڈے مل جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال ایسے ہی کیا ہے ہم نے انڈےوں کا جوانا سیزن لگایا ہے اور ہمارا جو فام ہے وہ دہوز سے کافی باہر تھا اور دو چار لوگوں کو بولا ہے ہم نے پھر ہمارے پاس انڈے پورے ہی نہیں ہوئے ایک منتھ کے اندر اندر ہمارے پاس اتنے انڈوں کے لوگ آگے ہیں کہ ہمارے پاس انڈے نہیں تھے پورے ہو رہے اس لئے ہم نے اس سیزن میں اپنے لیے بھی کوئی مرگی تیار کر رہے ہیں انڈوں کے لیے اور ویسے بھی کوئی فلاگ ہم نے دو ہزار پیس کا ڈالا ہوا ہے اور وہ ہم نے سیل سٹارٹ کر دی ہے چالیس دن کا ہو گیا ہے تو لوگوں کے لیے سیل سٹارٹ کی ہے جس کسی نے بھی لینا ہے سو دو سو پیس ہم اسے دیں اور آنے والے دنوں میں اس کی رننگ چل سکے ٹھیک ہے پھر ان دنوں میں لوگوں کا تھوڑے پیسوں سے رننگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی میں تو انڈا سیل نہیں ہوگا کیونکہ گرمی میں انڈا کھایا نہیں جاتا ٹھیک ہے ہیچری بارے لیں گے وہ تھوڑا سا سستہ لیں گے نئے بندے کے لیے یہی ٹائم ہوتا ہے سردی میں اس کا کام تھوڑا سا ان دنوں میں شروع کرے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے اور انڈے سیل کار کے اس کے لاغت آئی ہوتی ہے وہ بھی اس کے رکور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی اچھی بات کی شہزاد بھائی نے کہ نیا بندہ اگر کام سٹارٹ کرتا ہے وہ سردیوں میں اگر تھوڑی سی انویسمنٹ کر لیتا ہے انڈے تو اسے آئیں گے آئیں گے انڈے اگر تو وہ مطلب اپنے گھر کے لیے بھی پورے کر لے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے اور جو بڑی بات شہزاد بھائی نے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپینینس بھی حاصل کر لیتے ہیں تھوڑی سی مرگیاں رکھ کے اپنے گھر کا جو کچن ویسٹ ہے وہ ڈال کے ان کو تھوڑی سی فیڈ ڈال کے آپ ایک تو ان سے ارننگ بھی اچھی خاصی کریں گے فرس ٹائم اور دوسرا آپ کو اگر ایکسپینینس آ جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہوگی اب یہ بھی جانتے ہیں شہزاد بھائی سے کہ کیا انڈا تو زار سی بات ہے سردیوں کا سیزن ہے آسانی کے ساتھ لوگ لیں گے اسے لیکن اگر اس کے جو مرگے ہیں وہ تیار کر لیے جائیں تو ان کا کیا کریں گے یہ بھی ان سے جانتے ہیں اچھا سردیوں میں مرگا جو ہے نا وہ سردیوں میں میٹ کے کام آتا ہے ٹھیک ہے سردیوں میں مرگا زیادہ کھایا جاتا ہے دیسی ٹھیک ہے لوگ جہاں بھی ہر شہر میں ایک ایسا مارکٹ ہوتی ہے جس میں دیسی مرگا زیادہ تر سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ میٹ والے ہوتے ہیں جو سردیوں میں آپ سے مرگا لے لیتے ہیں ان کو بتایا جائے ہمارے پاس ڈیڑھ دو کلو کا مرگ ہے اور یہ آپ سے مرگا پانچ سور پہ کیجی کے حساب سے مرگا آپ سے اٹھا کر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی لاغت ہوتی ہے سردیوں میں جو مرگا ہوتا ہے دو کلو کا دو کلو کا مرگا سردیوں میں بہت کم ملتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس بھی دو کلو کا مرگا ہو یہ اسے دوان سپیمٹ دینے پر تیار ہوتے ہیں ہمیں دے دو کیونکہ انہوں نے بھی سردیوں کا سیزن مرگے کا لگانا ہوتا ہے اور یہ میٹ والوں یہ مرگا لے جاتے ہیں آسانی سے لے جاتے ہیں ہر شہر میں اس کی شاپ ہوتی ہے تو ویورز یہ مرگوں کے بارے میں بتا دی ہے بہت سارے لوگ اگر یہ سوال کریں کہ کہاں پہ ہم سے لے گا کون تو میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو آپ کسی بھی اپنی پرادکٹ کو آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو دکھائیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو ہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو شہزاد بھائی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلارٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ساتھ چھوٹا سا روم یہاں پہ یہ اپنے فارم کے اوپر روم بنایا ہوا یہاں پہ یہ رہتے ہیں اپنے مرگیوں کے چوزوں کے پاس اور شیڈ انہوں نے بڑا ہی کمال کا بانسوں کا تعمیر کیا تو یہ پلارٹ میں اگر آپ ان کو باہر نکالتے ہیں تو کیا مطلب باہر یہ فری رینج ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے جی ہم نے یہ جو ہے نا ٹوٹل ہمارے پاس یہ دس پڑلے کا پلارٹ ہے جس میں ہم نے جو ہے نا پانچ مرلے میں جو ہے نا یہ شیڈ بنا لیا ہوا ہے اور پانچ مرلے ہم نے جو ہے نا باہر جو ہے نا فری رینج کیا ہوا ہے ہدھی گاس وغیرہ کو اگایا ہوا ہے دانہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جدر ان کی خوراک لگتی ہے بیس کلو ایک ٹائم کی اتنی ہماری خوراک اس میں جو ہے نا دس کلو لگنا شروع ہو جاتی ہے صرف فری رینج کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں ادو ادو جو ہے نا پرافٹ ہمارا نیچے آ جاتی ہے لاغت نیچے آ جاتی ہے اس لیے فری رینج بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جس نے بھی گھر کی چھت پہ کرنا ہے یا پھر کہیں بھی کرنا ہے وہ بھی ایک فری رینج کرے گا جدر مرگی اپنا کھرچہ لے رہی ہے چار سے پانچ روپے ادھر مرگی اپنا کھرچہ لے گی ایک سے دو روپے باقی اس نے اپنا چارہ ہدھی کھا لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے فری رینج کرنے کا یہ فیدہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم فری رینج کر لیتے ہیں اور دوسری بات فری رینج میں یہ بھی ہے کہ فری رینج کرنے میں جو ہے نا بیماری نہیں لگتی اس کو بلڈ ہیلڈی رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے اور ہور بھی جو ہے نا بیماریوں سے بلڈ بچ جاتا ہے فری رینج کرنے میں یعنی کہ ان کا امیون سسٹم بھی کافی بہتر رہتا ہے اچھا شہزاد بھائی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تاکہ ان کو کتنی چالیس دن کے راؤنڈ باؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چکس ہو گیا آپ نے ان کو کتنی ویکسینیں کر دی ہوئی ہیں ہم نے انہیں جو ہے نا تین ویکسین کیے ہیں اور ابھی ان کی ہر ماہ کے ماہ ہی ویکسین ہونی ہے وہ بھی اگلے پہ depend کرتا ہے اس نے اگر کرنی ہیاتی طور پہ تو کر سکتا ہے نہیں بھی کرنی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تین ان کی جو ہے نا ویکسین ہوتی ہے ضروری وہ تو ہم نے کر دی ہوئی ہیں تیس دن تک وہ ہو جاتی ہیں وہ ہم نے کر دی ہوئی ہیں اور ابھی ہمارے پاس فلاک سیل ہونے کے لیے تیار ہے اور چالیس سے پنتالیس دن کا ہو گیا ہوا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ پر پیس سے بھی ہم اس کو دے دیں گے اور کیجی کے حساب سے لینا چاہے کوئی کیجی کے حساب سے بھی ہم دے دیں گے ٹھیک ہے فری رینج کا ہمارا فلاک آئیے تین سو ساڑھے تین سو گرام پیس کا ویٹ ہے ایک پیس کا ویٹ ہے ساڑھے تین سو گرام